بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھچ امیت شاہ اب اتر پردیش کے مخمندری یوگی عدیتنات کے گریجن پت گورکپور میں روڈ شو کر مہا گڑ بندھن کو اپنی طاقت کا احساس کرانے جا رہے ہیں بی جے پی ادھچ امیت شاہ سولہ مہی کو بی جے پی پرتیشی روی کشن کے پکچ میں وشال روڈ شو کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ دیش بھر میں بھاوی روڈ شو کر ویرودیوں کو بی جے پی کی طاقت کا احساس کرا چکے ہیں بودھوار کو بی جے پی کے میڈیا سینٹر پر آئیوجید پریس وارتہ میں بھارتی جنتہ پارٹی گورکپور چیتری میڈیا سینٹر پر آئیوجید پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری مہا سچی واسانسل راج سبا سدسیہ ڈاکٹر انیل جین نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی کا شیرش نیتری ایک رانیتی کے تیت دیش کے ویبین حصوں میں روڈ شو کا آئیوجید کیا ہے جو کی ابودھوار سفلتہ پرابت کی اس کرم میں سواپن روڈ شو کا آئیوجید گورکپور چیتر کے گورکپور مہا نگر میں ہونا سنشید ہے لوگ سبا چنات 2019 کے انتیم و ساتھویں چرن میں کر کرتا ہوں وہ مدداتاؤں میں جوش اور روڈ شاہ برنے کے لئے گورکپور چیتر میں لگ بھگت تین کلومیٹر روڈ شو کا آئیوجید سولامائی کو تین بجے سے آئیوجید ہے یہ روڈ شو ٹاؤنڈ ہال سے شروع ہو کر گوش کمپنی ریتی بکشیپور علی نگر سے ہو کر کے ویجائے چوراہے پر سماپت ہوگا اس روڈ شو کے مخططی بازپا کے راشتری ادیہ اکچے امیت شاہ اتر پردیش کے مخمنطری یوگی آدیتناتوہ گورکپور لوگ سبا کے سبھی جن پرتی نیدیوں کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ورشت نیتہ موجود رہیں گے اس روڈ شو کے دوارہ کیول گورکپور ہی نہیں بلکہ پوروانچل کی جنتہ میں بھی جوش اور اتصا سے لبریز ہو جائے گی جس کا سیدھا پرباہ گورکپور چیتر کے شیش آٹھ لوگ سبا چیتروں پر پڑے گا اور پارٹی کے پرتیشوں کو لاب ملے گا ڈکٹر جین نے پشم بنگال کی گھٹناوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پشم بنگال میں جس پرکار سے لوگتند کی حتیہ ہو رہی ہے محمطہ بنر جی کی دمنکاری نیتیوں کے قرار بھاچپا کرتاوں کو یادنائی دی جارہی ہیں ادارہ سوروپ کل ہوئے روڈ شو میں راشتی ادچ امیشہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور راجنیتی کے ننگے ناچ میں محمطہ بنر جی نے مہان ودوان مہاپروش ایشور چندر ودیہ ساگر جی کی مورتی کو اپنے گنڈوں سے تڑوا دیا اور آرو بھاچپا پر لگایا محمطہ بنر جی کی دمنکاری نیتیوں سے جنتہ آجز آ چکی ہے اور اب محمطہ بنر جی کی زمین کھسک رہی ہے اس پرکار کے ہنسہ گھٹنا یہ دکھا رہی ہے کہ محمطہ بنر جی اپنی زمین کھو چکی ہے اور وہ گھور نیراشہ میں ہے تیری سمائی کو بھاچپا اتحاسی جیت حاصل کرے گی پشن بگان میں تیج سے زیادہ سیٹیں جبکہ یو پی میں پچھلی بار سے زیادہ سیٹوں پر جیت کر پھر ایک بار موڈی سرکار کے نارے کو ستک کر رہی ہے پریس وارتہ کے دوران ان کے ساتھ پردیش سرکار کے منتری ڈاکٹر مہین سنگھ چھتری ایدیش ڈاکٹر درمین سنگھ پردیش پروکتہ راکش تیر پاٹی مہانگر ایدیش راہول شروازتو ڈاکٹر مہامنٹری عوض پرانت دینیش تیواری مخ روپ سے اپسیت رہے گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے راشتری مہاسچیف ڈاکٹر آنیل جین نے کہا جیسا کہ آپ کو بھدیت ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش پر میں سٹریٹجک پوائنٹ پر اور روڈ شو آئیو جیت کیے ہیں اور اسی کڑی میں یہ ہمارے راشتری ایدیش کا انتیم روڈ شو 19 تاریخ کے جو چناؤں ہونے والے ہیں اس پورے چناؤں کی درستی سے پورکپور چھیتر اور کاشی چھیتر اتر پردیش کے سبھی لوگ سوات سیٹوں میں چناؤں میں اس روڈ شو کے کارن سے کارکرتاؤں میں اور جنتاؤں میں اتصا آئے اس لئے ہم نے یہ روڈ شو آئیو جیت کیا ہے جیسا کہ ابھی راکی جی نے بتایا کل بنگال میں روڈ شو تھا اور بنگال کے اس ابہود پور روڈ شو کو کس پرکار سے ممتہ دیدی نے باکھلا ہٹ کے کارڑ اس میں سیبوٹیج کرنے کی کوشش کروائی ساتھیوں بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھتے ہوئے پرباو جتنا وہ دمن کر رہے ہیں اتنا وہاں کی جنتہ میں اور کارکرتاؤں میں اتصاہ بڑھ رہا ہے ان کو اکھاڑ پھینکنے کا اور اسی کڑی میں یہ روڈ شو ہوا اس روڈ شو میں پورے روڈ شو میں ایک انچ کھالی جگہ نہیں ملی تھی دو ڈھائی لاکھ لوگ سڑکوں پر تھے اور اس جو روڈ شو شانتی پوروک ہمارے راستری اجدچ کے نیترت میں چل رہا تھا میں ان کے ساتھ ہی تھا دو گھنٹے تک روڈ شو ٹھیک پرکار سے چلا پھر جب ان کو دیواروں پر لکھا دیکھ گیا کہ بمتہ جی ہار رہی ہے ٹی ایم سی اکھڑ رہی ہے تو ٹی ایم سی کے گنڈوں نے ایک نہیں تین جگہ اس روڈ سے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہمارے راستری اجدچ کو ساجشن اس پرکار کا حملہ کیا گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا میں اسی رت پر ان کے ساتھ کھڑا تھا اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے جو مستہدی سے ان کو چاروں طرف پروٹیکٹر لگا کر جو ٹی ایم سی کے گنڈے لاتھی بھالے چھوڑے اور آگ نے جو بوٹل میں لیکویڈ ہوتے ہیں وہ پھیکنے کی انہوں نے بیوستہ کری اور اس کے بعد آگ بھی لگی ان کا ارادہ کاتلانہ حملہ کا تھا انہوں نے کیا بھی لیکن ایشور کی کرپا اور بنگال کی جنتہ کی اتصا کے قارن سی آر پی ایف کی تیج پرتکریہ کی قرن سے ہمارے اددن جی بلکل سرچھت رہے اور اس پرکار روڈسوں کو جہاں سماپت ہونا تھا وہاں سوامی بیوکانن جی کی مورتی پر مالی آر پڑ کر سردھانجلی دیکھ کر سماپت ہونا تھا اور اس سے بھی ایک چورائے پہلے اس روڈسوں کو ایفریپٹلی پولیس نے یہ کہہ کر کہ یہیں تک کی پرمیشن ہے سماپت کیا اور راستی ایدہ جی کا راستہ موڑ دیا ممتا جی اور ٹی ایم سی کے گنڈوں کی اس سب کاروائی کو دیکھتے ہوئے بنگال کی جنتہ میں ایک اور رومانچ اور پرتکریہ ڈیولپ ہوئی ہے ایک اور گھنیت کار ٹی ایم سی نے کیا ممتا جی کے اشارے پر ممتا دیدی نے جس روڈ شو پر ویدیہ ساگر انسٹیٹیوٹ سے حملہ ہوا اس روڈ شو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سب کارکرتہ سڑک پر تھی جنتہ سڑک پر تھی اور پریسر میں ٹی ایم سی کے گنڈوں کا آدھی پتے تھا وہاں سے ہی وہ اپنی گتویدی جاری کر رہے تھے اور دو کمرے کے اندر ایک کے بعد ایک کمرہ اور لوگ کے اندر بھارت کے بہت بڑے سکشہ وید ایشورچند ویدیہ ساگر کی مورتی تھی اس مورتی کو ٹی ایم سی کے گنڈوں نے نکال کر تالہ کھلوا کر کوئی گیٹ کریشنگ نہیں بھی کہیں تالہ نہیں ٹوٹا اور مورتی کو کھنڈت کیا اور اس کا آروپ بھارتی جنتہ پارٹی پر لگانے کا گھنیت کاری کیا ہے جنتہ میں سانبوتی بٹورنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے جب اس چیز کا پردہ فاس ہوا ہے تو اب تیس تاریخ کو نشچت روپ سے ترنبول کانگریس کے وہاں سے اب پیر اکھڑ جائیں گے یہ تیہ ہو گیا ہے میں اب کیونکہ اب تک روڈ شو کی بات چل رہی تھی اس سمیں آج کے دن سارے دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا مون پردرشن سب پردرشو کی راجدانیوں میں کیا ہے میں نے بات کل کے روڈ شو سے شروع کی ہے ہم یہاں اب جو گورکپور کا روڈ شو ہے یہ روڈ شو ہے تو گورکپور کا لیکن اس روڈ شو سے پورے گورکپور چھتر میں ہمارے کارکرطاؤں کا اتصا بڑھے گا ارجہ آئے گی اس کرر سے ہم نے اس روڈ شو کا پلین کیا ہے اور اس روڈ شو میں قریب دو سوادو کلومیٹر کا راستہ ہے ہم ٹاؤن ہال سے پرارم کر کے بجائے چورہ پر اس کا سمہ پن کریں گے اور مانی راشتری ادجج اس روڈ شو میں رہیں گے مانی مکہ بنتری جی اس روڈ شو میں رہیں گے ہمارے اس چھتر کے پرتیاسی اس روڈ شو میں رہیں گے اور ہمارے اس لوگ سوا چھتر کے سبھی بیدھائیک اس روڈ شو میں رہیں گے اس چھتر کے سنگٹن کے چھتری ادجج اور ان سنگٹن کے پتہ دکاری روڈ شو میں شریک ہوں گے اس روڈ شو میں بھی جگہ جگہ پر جنتا کارکرتا مانی راشتری عددت جی کا سواگت کریں گے اتصا کے ساتھ کہیں پھول سے کہیں آرتی سے کہیں الگ الگ پرکار سے اس پرکار یہ روڈ شو آہیجت ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ گورکپور میں 2017 میں جو روڈ شو ہوا تھا آپ سب نے اگر دیکھا ہوگا اتفاق سے اس روڈ شو کو جمعیداری میرے پاس تھی اور وہ روڈ شو ایک احتیاسک روڈ شو ہوا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ والا روڈ شو ایسے ہی روڈ شو اس بار پھر ہوگا اور جیدہ اتصا کے ساتھ جیدہ ایمپیکٹ چھوڑنے والا روڈ شو ہوگا گورکپور لوگ سبا کے پرتیاشی رہیں گے اور گورکپور لوگ سبا کے سبی بدھائک رہیں گے میں کروں چھیتر پر اس کا پروہ پڑے گا پورے گورکپور چھیتر میں جہاں چناؤ ہونا ہے انیس تاریخ کو اور گورکپور چھیتری کو پتر پردیش میں کاشی چھیتر میں بھی چناؤ ہونا ہے تو اس سے پہلے کا یہی روڈ شو ہے اور راستری اس طرح پر دیش کے لیے بھی اب انیس تاریخ جہاں 59 سیٹس کا چناؤ ہے پورے دیشور میں ان سب سیٹوں کے لیے ایک روڈ شو یہ بچساہ کا کام کرے گا یوں پی میں چناؤ اچھا چل رہا ہے ہم اپنے پرانے اگڑ کو پار کریں گے موسیقی